جس جس ملک کے اندر راسن فری دیا گیا اس کا تحاظ دیکھ لو آپ نے لوگوں کو نٹھلا کر دیا آپ لوگوں کو بیکار کرنا چاہتے ہیں ہم کہیں آپ سرم سکتی کا استعمال کرو ہمیں فری کھانے کی عادت مت ڈالو ہم سے آپ کام دو ہم دیش کے وکاچ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو روزگار دیا ہے کہاں کون سا روزگار دیا ہے کون سا دیا ہے میں آپ کے چینل سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں اس کا میڈیا انہیں وش گروہ بنا دیا ہے آرے بھائی اس گودی میڈیا کا میں کب وہ کر رہا ہوں وہ وش گروہ بن جائے وہ اعلان کر دیں کہ میں تو عشور ہوں میں تو بھگوان ہوں آدام نمشکار سستری اکال میں عبدالکلام آپ دیکھ رہے ہیں دا کلام نیوججنتر مندر کا نجارہ یہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں مہاراستے مولک ادھکار کی مانگ کو لے کے سمانتہ کا ادھکار سوشن کے خلاف ادھکاروں میں انچھید میں تبدیلی یہی مانگ ہے نا سر آپ کی میں اتر پردیش کے جن پر سارنپور سے آیا ہوں مزائی رانا نام ہے میرا اور یہاں پر ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہندوستان کے سمیدان کی آتمہ کو بچانے کے لیے آئے ہیں کیونکہ آرٹیکل تھارٹی ٹو سمیدان کو پروٹیکشن دیتے ہیں بھارت کے سمیدان کو بھی پروٹیکشن کی ضرورت ہے اگر اس کو پروٹیکشن نہیں دیا جائے گا اس کو طاقت نہیں دیا گی تو یہ سرکار بھن بھن طریقے سے اتکندے اپنا کر کے اس سمیدان کو کچلنا چاہتی ہے ہم لوگوں کی مانگ یہ ہے کیا ہم اس سمیدان کو بچائیں گے ہم سمیدان کو مٹھنے نہیں دیں گے کیونکہ یہ سمیدان دنیا کا سب سے مجبور سمیدان ہے اس سمیدان کے اندر دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان سارے مذہبوں کا ایک سار ہے اس لئے اس سمیدان کی آتمہ کو بچانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آرٹیکل تھارٹی ٹو تھری کے پروٹیکشن کے لیے نہیں یہ سب پاریت ہیں لیکن سمیدان کو ستھیل کر دیا گیا جیسے ایمرجنسی کے اندر سمیدان کو ستھیل کر کے ایک نئی ویستہ پیدا کر دی تھی اب ایمرجنسی وہ گھوست ایمرجنسی تھی آج دیش کے اندر ایک گھوست ایمرجنسی ہے آپ اپنی بات کہنے کے لیے آزاد نہیں ہے اگر آپ اپنی بات کہیں گے تو آپ جیل کے اندر چلے جائیں گے آپ اگر اپنی ضرورت کی چیزوں کی ڈیمانڈ کریں گے میرے ساتھ یہ نائنصافی ہو رہی ہے تو آپ کو لے کر کے ایسی دھاروں میں تو آپ کا چالان کر دے جائے گا تو آپ انصاف مانگتے رہی ہے آپ جیل کے اندر رہی ہے نہیں آپ کو امید ہے اس دیش کے اندر جو یہ انشید آپ جگر کر رہے ہیں جس کا پارت کرو جمین کو اتارو جس سے دیش کے جنتہ کا فائدہ ہو ایسی سرکار سے امید ہے آپ کو یہ پارت ہو جائے گا ہم دوسری بات کہہ رہے ہیں ہمارا کم مانگنا ہے جگر تی پیدا کرنا سب ہمارے کہنے سے مندیر میں نہیں چلے جائیں گے سب ہمارے کہنے سے مسجد میں نہیں چلے جائیں گے سب ہمارے کہنے سے گردوارے میں نہیں چلے جائیں گے لیکن ہم کہنا بھی بند کر دیں تو پھر کون بچائے گا سوال اس بات کا ہے یہ سرکار سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے لیکن ہم اس سرکار کی حقیقت کو جنتہ کے دربار تک لانا چاہتے ہیں جنتہ کے دربار تک رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سرکار بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دے کر کے اور بیٹیوں کو کچلنے کا کم کرتی ہے یہ کسان کو دو ہزار کا معاذہ دے کر کے کسان کی فصل کو لوٹ رہی ہے یہ آئی تھی گیش کے دام کو لے کر کے یہ آئی تھی پیٹرول کے دام کو لے کر کے کہتی ہم 35 روپے میں ڈیزل اور پیٹرول بیچیں گے لیکن کہاں چلی گئی ہے ہم دوسری بات کہہ رہے ہیں ان کے لوگ کون ہیں ان کے لوگ وہ لوٹے رہے ہیں یہ ابھی کل میں ایک ٹی وی پر سنو رہا تھا جو یہ 28 دل اکھٹا ہوئے ہیں ان کے بارے میں ان کا ایک پروقتہ مجھے حالا کہ راج نیتی میں نہیں جانا چاہیے تھا لیکن آپ نے سوال کیا ہے وہ پروقتہ ان 28 دلوں کے بارے میں بتا رہا تھا میں ان کے 38 دلوں کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ 38 دل ہیں جو بہنک روٹنا چاہتے ہیں یہ 38 دل وہ ہیں جو نوجوان کا روزگار چھیننا چاہتے ہیں یہ 38 دل وہ ہیں جو بہنوں کی اسم تک رگڑنا چاہتے ہیں ان کی درمتی اور بیجزتی کرنا چاہتے ہیں یہ 38 دل وہ ہیں جو اس بھارت کی آتما کو کچل کر کے ایک ایسا سمویدان لانا چاہتے ہیں کہ جو سمویدان آج سے دو سو سال پہلے تھا تو اس لئے ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم لوگوں میں ایویکنس پیدا کرنے کے لئے جاگرتی پیدا کرنے کے لئے ہم بلی تھوڑے ہوں ہم بھیڑ بنے ہی جاتے ہیں بھیڑ ہمارا مقصد نہیں یہ کرنا لیکن ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اور آپ جیسے چینل کے لوگ اگر ہماری آواز کو بلند کریں کیونکہ گودیو میڈیا تو نہیں کرے گا لوگ کہتے ہیں کہ سب جنتا کے بیچ میں جاؤں ارے بھائی جنتا میں ہم کتنے لوگوں کے بیچ میں جائیں گے ہماری بات کو پہنچانے والا کون ہو سکتا ہے موڈی کی جی کی بات کو پہنچانے والا کون ہے ڈبل انجن کی سرکار کی بات کو پہتانے والا کون لوگ ہے اور وہ صحیح بات کو نہیں پہنچا رہے ہیں کیا انہوں نے منیپور سے جلنا شروع ہوا اور آکر کے مدھے پردے اس کے اندر ایک غریب ویقتی کی سماج کی زلالت اور بیزتی کرنے کے لئے اس کے موہ پر آج ستر سالوں کے بعد بھی پشاپ کر رہے ہو تمہاری مانسکتہ کیا ہے ہم اس مانسکتہ کے لئے کھڑے ہیں دردتہ کے ساتھ کھڑے ہم اس مانسکتہ کو چلنے نہیں دیں گے بھلی چاہے کچھ بھی ہو جائے اس لئے ہم انوچھے 32-33 کی وقالت کرتے ہیں کہ سمیدھان میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کو اس کو طاقت دینی چاہیے کہ جس سے پیڈنسی نہ ہو مقدموں کی کیونکہ ایک ویقتی ایسا ہے سرکار کو ایک بار نہیں سرکار کو ہزاروں بار جگانے کا کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹی گوستیوں میں جگانے کا کام کرتے ہیں کلیکٹر کو میمورنڈم دینے کا کام کرتے ہیں ایس ڈی ایم کو میمورنڈم دینے کا کام کرتے ہیں تحصیل دار کو میمورنڈم دینے کا کام کرتے ہیں لیکن اس کے کان پر جو نہیں رہنگ رہی ہے یہ لوگوں کی من کی بات نہیں سنتے امریت کال چل رہا ہے تب ہی تو بہن جو ہے اسی جنتر منتر پر بیٹھی ہیں یہ امریت کال ہے کہ وہ بہنیں جو اس دیش کے غوروں کو اونچا کر کے اس کے مستق کو اونچا کر کے گولڈ میڈلس لے کر آ رہی ہیں اور وہ بہن ہی جنتر منتر پر بیٹھے اور ان کو کس طریقے سے لٹھیا کر کے اٹھا دیا جائے اور ان کی کیا مانگتی وہ یہی تو کہتے تھے کہ ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے والے لوگوں کو آپ سزا دوں اور ان کو بچانا کچھاتے ہیں تو کہاں امرت مہت سوکال ہے میں کہہ رہا ہوں کسان کی کیا مانگتی کسان کیول یہ چاہتا تھا کہ جو میں فصل ہوگا آتا ہوں اس فصل کا مجھے واجب دام مل جائے کیول ایک دیمانڈ جب ایک جوتا بنانے والی فیکٹری جب ایک کپڑا بنانے والی فیکٹری ایم آر پی لاغو کرتی ہے جب ایک میڈیکل کی دوائیاں پیدا کرنے والی فیکٹری ایم آر پی لاغو کرتی ہے اپنے آپ دام تیہ کرتی ہے کہ میری اس ریپر کی قیمت وہ دھائی سو روپے ہیں اور وہ دھائی سو سے کم دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ کسان صبح سے شام تک برسات میں گرمی میں سرجی میں کھیت پر کھڑا ہوتا ہے میں بھی کسان ہوں بوائیاں پھٹ جاتی ہیں اس کے اندر کس طریقے سے ساپوں سے وہ اپنی رکشہ کرتا ہے کس طریقے سے وہ جانوروں سے رکشہ کرتا ہے اور آپ اس کی فصل کو جب فصل آتی ہے لوٹ کر کے چلے جاتے ہو کیا یہ سمانتہ کا دھکار ہے کسان کیا مانگ رہا تھا صرف یہ کہہ رہا تھا میرے فصلوں کا دم دے دو بیٹی کیا مانگ رہی تھی کہ میری اسمت پر ہاتھ ڈالنے والے ویکٹی کو سزا دے دو اور آپ اس کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہو امرت مہت سوکال منا رہے ہو ہزارہ کروڑ روپے خرچ کر رہے ہو کون بولے گا اس کو ہماری آواز چاہے کوئی ہمارے کہنے سے مانے یا نہ مانے لیکن یہ گروپ یہ لوگ جو کنیا کماری سے اور کشمیر تک کے لوگ کٹا ہے ان کی بھیل پہ مر جائیے ہم اس آواز کو اٹھاتے رہیں گے اور اس کو دبنے نہیں دیں گے یہ ہم آپ سے کہیں ہم سرکار کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے جاگ جاؤں جو کہتے ہیں اسے کرو اگر جو وہ کہتے ہیں اس کا 30% بھی کر دیں گے ہم اس کا احسان مان لیں گے 30% کی بات کر رہے ہیں ہم 70% کی نہیں آپ 30% ہی تو کریے آپ نے کہا بیٹی بتاؤ بیٹی پڑھاؤ مجھے ایک بتائیے ان نو سال کی سرکار میں چوراہے پر کتنی بیٹیوں کی عزت روٹی ہے چوراہے پر سب بیٹیوں کو کس طریقے جیپ میں باند باند کر کے کھینچا گیا ان کے لو تھڑے اتار دیے گئے ہیں کیا ہوا کیا نے انصاف ملا ان کو میٹیوں کو اتر پردیش کے اندر گرہ منتری جی بولے تو اتر پردیش کے اندر گرہ منتری جی بولے تو رات کے بارہ بجے گہنوں سے لڑی ہوئی بہن بیٹی ہے مجھے بتائیے اتر پردیش کے گرہ منتری کی بات کر رہے ہیں بہن گہنوں سے کرنے کے بعد آپ جائیے اتر پردیش کی قانون ویستہ جتنی بس ہو چکی ہے کہاں سے آئے گا آپ کے پاس خبر میڈیا دورہ آئے گا نا میڈیا آپ کی خبر دے گا نہیں آپ کے پاس کیسے آئے گا کہ سہارنپور کے اندر فلڈ آیا ہوا ہے سہارنپور کے اندر اتنا نقصان ہو گیا ہے یہ کیسے آپ کے پاس آئے گا کہ سہارنپور کے اندر بیٹی کے ساتھ بلاتکار ہو گیا وہ خبر کیسے آئے گی آپ کے پاس وہ مہیں اسی منڈل میں گھوم کر کے اسی جگہ میں گھوم کر کے تحصیل میں گھوم کر کے خدم ہو جائے گی تو جب آپ کے پاس آئی نہیں رہی تو کہا قانون میں اس سخی بات کرتے ہیں جگہ جگہ نو سال بے مثال کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں دیکھو جہاں تک نو سال بے مثال میں اس کا سواگت کرتا ہوں بلکل صحیح بات کہتے ہوں یہ نو سال بے مثال ہیں نہیں میں کہتا ہوں بے حالت کو چھوڑ دیجئے ہم انہی کی بات کو کہتے ہیں یہ نو سال بے مثال ہیں بہنوں کی عزت لوٹنے کے لیے کسانوں پر لٹ چلانے کے لیے نوجوان کا روزگار چھیننے کے لیے ماں اور بیٹیوں کی ضلالت کرنے کے لیے یہ بے مثالی تو ہے کیا لوگتنطر کے اندر کبھی ہمارے بزرگوں نے سوچا تھا کہ جس دیش کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اس دیش کے اندر ایسی بے مثال ہوگی ہم اس بے مثال کے ہی بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ تم سچ بولتے ہو نو سال بے مثال سر اس سے اچھے دن کہا آئے گا کہ مکمانتری شیدہ سنچاند پیر دھو رہے ہیں کس کے پیر دھو رہے ہیں کس کے پیر دھو رہے ہیں آپ کو یہ سوال اٹھایا ہے میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں حالیٰ کہ آپ جانتے ہیں پشاب کس کے موپہ ہوا اور پیر کس کے دھوئے گے وہ بھی تو آدی واشی میں سوال میں دوسری بات کہہ رہا ہوں آدی واشی کے پیر دھوئے کی بات کر رہے ہیں آپ نے پشابی کیوں کیا سوال اس بات کا ہے کہ پشاب کرنے والوں کو آپ نے کیا سزا دیئے کیا بلدوزر چلایا کس پر بلدوزر چلایا کس پر بلدوزر چلایا وہ اس کی کاروائی پہلے سے چل رہی تھی لیگل مکان تھا اور جہاں تک پیرد ہونے کا سوال ہے یہ ڈھونگ جو ہیں کسی اور کو بتانے کا کام کرنا میں ویڈیو آپ کے پاس بھیج دوں ہا دونوں ویکتیوں کو ملان کر لینا اگر دونوں ویکتی ایک ہی ویکتی ہیں سمجھے جی میں آپ کی بات کو مان کر چلا جاؤں ہوں ارے اب پیر پیر ارے بھائی بھاری تو ہوگا ہم کب کہہ رہے سواگت کرتے ہیں اس کے بھاری پن کا سواگت کرتے ہیں مرز جنتا کا جو اس کو مان کر کے چل رہے گے یہ ویکتی سب پر بھاری ہم سواگت کرتے ہیں اس کی من کی بات کا ہم کب کہتے ہیں اس بات کو کرو سواگت پیٹی سڑک پائیں گی نا وہ سب پر بھاری اس لیے ہے نا کہ بیٹیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے کو سزا نہیں ملے گی کسان کے اوپر لٹ چلانے والے کو سزا نہیں ملے گی نوجوان جو آئی ٹی آئی آئی ٹی ایم ٹیک بی ٹیک ایم بی بی ایس کر کے جو روزگار مانگے گا اس پر لٹ چلائے گا تو وہ بے مثال تو ہی ہے وہ بھاری تو رہے گا سب کے پر موڈی جی کو اٹھانے کے لیے ایک ہو رہے ہیں موڈی کو اٹھانے کے لیے ایک نہیں ہو رہے ہیں غلط سہمی دور کرنے آپ اپنی موڈی جی کو ہم کئی کو اٹھانے کے لیے ہم دیش کو بچانے کے لیے ایک ہو رہے ہیں اٹھارا گھنٹے کام کر رہے ہیں ہاں کیا کام کر رہے ہیں اٹھارا گھنٹے تمہاری اس پر چینل پر کر رہے ہیں اٹھارا گھنٹے میں تو کہتا ہوں آٹھ منٹ بھی کام نہیں کرتا اگر کرتا ہے تو جب اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہے تو دن کے اندر آٹھ سوٹ بدلنے میں کتنا ٹائم خرچ ہوتا ہے جب اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہے تو دن میں آٹھ سوٹ بدل رہا ہے وہ سمیں کیوں برباد کر رہا ہے اگر وہ اتنا ہی لائک آدمی ہے کہ سب دن کے اندر آٹھ سوٹ بدلنے والا ہے کیا یہ دیش کا وہ بھی اس وقت کو بھی دیکھ لو کہ جس کو آج بھی کھانے کے لالے ہیں جس جس ملک کے اندر راسن فری دیا گیا اس کا تحاظ دیکھ لو آپ نے لوگوں کو نٹھلا کر دیا آپ لوگوں کو بیکار کرنا چاہتے ہیں ہم کہیں آپ سرم شکتی کا استعمال کرو ہمیں فری کھانے کی عادت مت ڈالو ہم سے آپ کام دو ہم دیش کے وکاش کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں کہاں کون سا روزگار دیا کون سا دیا میں کہاں لسٹ مانگو میں آپ کے چینل سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں دیش کا میڈیا انہیں بھی سکرو بنا دیا آرے بھائی اس گودی میڈیا کا میں کب وہ کر رہا ہوں وہ وش گرو بن جائے وہ اعلان کر دیں کہ میں تو عشور ہوں میں تو بھگوان ہوں میں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں اسے پارے میں تو اس لئے بہت سیدھی اور ساپسی بات ہے کہاں بجرا ارے ابھی جو حال ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس کس کی خبر آ رہی ہے آپ تک کون بھیج رہا ہے ان خبروں کو وہ خریدہ وہ خریدہ چینل بھیج رہا ہے ایک چیز بتائیے اگر پانچ لوگ بھی پکس میں ہیں نا نرین موڈی کے دس کھڑے ہیں ان کے پکس میں بھی اس لئے کھڑے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہتا اور اب بھی کہنا چاہتا ہوں آپ چھوڑ دیئے ہندو مسلمان کرنا آپ چھوڑ دیئے مندیر اور مسجد کرنا اور آکر کے لڑلوں سڑک کے اوپا آپ کو حقیقت پتا چل جائے گا کہ ان کے ساتھ دس رہتے ہیں یا دس ہزار رہتے ہیں موسیقی